تاریخ بچے اسلام علیکم تاریخ آج ایک جون دوزار اکیس ہے تو کلاس ہمارا نائنت ہے مضمون اردو تو موزہ ہمارا جو ہے جو ہماری کتاب میں درج دھرت کا مارا افسانہ ہے پشکرنات کا لکھا ہوا افسانہ جو ہے تو اسی کے سوال ہم کر رہے ہیں تو کل ہم نے چار سوال اس کے کیے ہیں اور ہوج ہمیں اسی کا پانچوہ سوال کرنا ہے تو اس کا پانچوہ سوال جو ہے وہ ہے کشمیر میں پائے جانے والی ان جانوروں پرندوں اور جلوں کے نام لکھئے جن کا ذکر اس افسانے میں آیا ہے کہ آپ لوگوں کی کتاب میں جو افسانہ درج ہے جس کا نام دھرت کا مارا ہے تو اس افسانے میں کشمیر میں پائے جانے والی کچھ جانوروں پرندوں جلوں کے نام آئے ہیں تو ہمیں انہی کا ذکر کرنا ہے کہ اس افسانے میں کن چیزوں کا نام آیا ہے کن جانوروں پرندوں یا جلوں کا نام آیا ہے تو اس کا جواب ہے اس افسانے میں کشمیر میں پائے جانے والی پرندوں میں تو ہمیں لکھنا تھا کہ کوئی جنوروں کا نام یا پرندوں کا یا جلوں کا جو اس افسانے میں آیا تھا تو یہ اس کا جواب ہے پھر اس کا چھٹا سوال ہے وضاحت کیجئے یہاں کچھ جملے لکھے ہیں تو ہمیں ان کی وضاحت کرنے ہیں ان کا مطلب لکھنا ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے تو نمبر ایک ہے اس کا انگریز جو والیان سلطنت تھے اور سات سمندر پار سے تعلیم علاج چاندی کے سکھے اور مکہ رانہ نظام حکومت لائے تھے تو پہلا ہی جملہ ہے جس کے ہمیں وضاحت کرنے یہ ہے کہ انگریز جو ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے جو باہری ممالک سے آئے تھے سات سمندر پار آئے تھے اور اپنے ساتھ وہ کچھ چیزیں لائے تھے جن میں تعلیم علاج چاندی کے سکھے تھے اور ان کے پالسی جو تھی وہ مکہ رانہ تھی انگریز جو کی پالسی جو تھی جو حکومت کر رہے تھے ہندوستان پر تو ان کے پالسی جو تھی وہ مکہ رانہ پالسی تھی مکہ نظام حکومت ان کا تھا تو اسی کے ہمیں مطلب لکھنا یا اسی کے ہمیں وضاحت کرنے ہیں تو اس کا جواب اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے ہندوستان میں جن ظالم انگریزوں نے اپنے پورے قبضے میں لے کر رکھا تھا چونکہ پورا ہندوستان جو تھا پورے ہندوستان پر انیس سو سنتالی سے پہنے جو انگریز تھے وہی حکومت کر رہے تھے تو یہاں پر پورے ہندوستان میں اس وقت چونکہ پاکستان جو ہے اس وقت تک وجود میں نہیں آیا تھا ہندوستان پاکستان جو تھا یہ پورا برسگیر اس پورے کوئی ہندوستان کہا جاتا اور پورا جو تھا انگریزوں کے قبضے میں تھا ان ظالم انگریزوں کے قبضے میں انہوں نے دور بہت دور لندن سے تعلیم علاج چاندی کے سکوں کے علاوہ مکارانہ حکومت سازی لائے تھی تو وہ چیزیں اپنے ساتھ لائے تھے انگلستان سے جو آئے تھے تو انہوں نے کچھ چیزیں اپنے ساتھ لائے تھے جن میں کیا کیا چیز تھا ان میں علاج چاندی کے سکوں کے علاوہ مکارانہ پالسی یا تعلیم تو یہ چیزیں وہ اپنے ساتھ لائے تھے اصل میں ان چیزوں کا مقصد کیا تھا وہ ہندوستان کے لوٹ کر اپنا گھر بسانے لگے تو اصل میں وہ اپنا گھر بسانے لگے ہندوستان کو لوٹ کر وہ ہندوستان کو لوٹنا چاہتے تھے اصل میں پھر اس کا دوسرا پاتھا ہے گیلی لکڑک کے کڑویں دھویں سے ان کی ماں کو شاہی بیماری لگ گئی تھی چونکہ یہ سمجھو کی ماں کے بارے میں ہے تو یہ وہ گریبی کا دور جب تھا جب سمجھو گریب ہوا کرتا تھا تو ان دنوں کے بعد ہے تو اس کا مطلب ہمیں لکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمجھو جو بہت گریب تھا پہلے پہلے وہ بہت گریب تھا مکان بھی جال گیا اس کا مکان جو تھا وہ بھی جال گیا تھا باپ بھی نہ رہا تھا باپ بھی نہ رہا وہ بھی گزر چکا تھا پھر ان کے ماں گریبی کی وجہ سے گیلی لکڑی چولے میں جلا کر ان کے کڑوے دھویں سے اتنی بیمار ہو گئی کہ اس کو تبدک کی بیماری ہو گئی اور وہ اسی بہانے سے مر گئی چونکہ سمجھو کی ماں جو تھی گروبت کی وجہ سے وہ اپنے چولے میں گیلی لکڑی جلایا کرتی تھی تو اسی کے کڑوے دھویں سے اتنی بیمار ہو گئی کہ ایک دن وہ تبدک کی بیماری ہو گئی اس کو اور اسی بہانے سے وہ مر گئی